تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش امدید کہتے ہیں اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان اور کمال کا لا جواب نسخہ بتائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ نائے آنی والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے مہرین سیت کا کہنا ہے کہ حازمہ خراب ہو تو آدمی کو سیت مند نہیں کہا جا سکتا کئی بیماریاں حازمہ کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک مشاہدہ یہ کہ تقریبا ہر گھر میں حازمہ کی خرابی کی شکایت کرنے والے موجود ہیں حازمہ میں خرابی محسوس ہونے پر اکثر لوگ جھٹ حازمہ کی کوئی دوا استعمال کر لیتے ہیں ان دواوں میں کھاری چیزیں مثلا سوڈیم، ہائی کربونیٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں میدے میں حازم رتوبت موجود ہوتی ہیں جن کی خاصیت تیزابی ہوتی ہے جب سوڈیم ہائی کربونیٹ میدے کی تیزابی رتوبتوں میں داخل ہوتی ہے تو کیمیائی عمل کے نتیجے میں کربونک ایسٹ گیس بنتی ہے یہ گیس ڈکار یا ریاح کی صورت میں خارج ہونے پر لوگ خود کو بہت ہلکا اور پرسکون تصور کرتے ہیں ایسے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ حازمہ کی دوا نے جو گیس ان کے جسم سے خارج کی ہے وہ گیس بنی ہی اسی دوا کی وجہ سے تھی چھے گرام ادرک بری کاٹ کر تھوڑا سا نمک لگا کر دن میں ایک مرتبہ کھانا کھانے سے پہلے کھانا بدحزمی کے لیے مفید ہے اس سے حازمہ ٹھیک ہوتا بھوک لگتی ہے پیٹ کی گیس کب دور ہوگی موں کا ذیکہ ٹھیک ہوگا اور گلے میں جمع بلغم صاف ہوتا ہے سونڈ اجوین پیس کر لیمو کے رس میں تر کر لیں اسے سائے میں خوش کر کے نمک ملا لیں صبح شام پانی سے ایک گرام لیں اس سے نظام حازمہ کی خرابی گیس درد کھٹے ڈکار ٹھیک ہوتے ہیں ایک چمچ زیرہ بھون کر پیس لیں اس کو ایک چمچ شہد میں ملا کر کھانا کھانے کے بعد کھانا چاہیے یہ ڈکار میں مفید ہے بدحزمی بھوک میں کمی کھانے میں دلچسپی نہ ہونا کبز گیس کی شکایت ہونے پر کھانے کے ساتھ مولی پر نمک سیاہ مرچ ڈال کر کھانے سے فیدہ ہوتا ہے پیٹ کی بیماریوں میں مولی کی چٹنی اچار سبزی بھی مفید ہے پیٹ میں ایک طرح کے اُبھار کو جسے گیس گولہ کہتی ہیں یہ گھڑتا بڑھتا رہتا ہے دو چمچ لیمو کا رس گرم پانے میں ملا کر پلانے سے گیس گولہ میں آرام ملتا ہے سوندھا نمک ایک حصہ دیسی چینی چاری سے ملا کر آدھ چمچ گرم پانے سے روزانہ تین مرتبہ لینے سے گیس گولہ میں فیدہ ہوتا ہے انگور کی تازہ کونپنوں کی چٹنی بنا لیں اس میں تین عدد کالی مرچ بھی شامل کر لیں نمک خزب زیکا رکھیں اس چٹنی کو چند دن کھانے سے تبخیر میدہ کی شکایت کا ازالہ ہو جاتا ہے اور کھٹے ڈکار بھی آنا ٹھیک ہو جاتی ہیں خرابی حضم کی صورت میں سیاہ مرچ سفید زیرہ اور نمک ہم وزن لے کر باہم پیس کر ملا لیں تازہ تربوز کاٹیں اور اس پر یہ مثالہ چھڑک کر کھانے سے آرام ملتا ہے کھانے سے ایک دو گھنٹے قبل دو آڑوں کھانے سے میدے کی تضابیت دور ہو جاتی ہے اس سے میدے کی گرمی بھی دور ہو جاتی ہے اور بوک بڑھ جاتی ہے ریای تکلیف کے لیے آدھا لیموں کاٹ لیں اس کا رس نکال کر اس میں آدھا چمچ اس میں آدھا چمچ اجوین ملائیے اسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چاٹیے اس طرح تکلیف رفع ہو جاتی ہے ہری حلدی ادرک کی لچوں کی طرح بریق بریق کاٹ لیجئے اس پر لیموں کا رس حسب زیکہ نمک اور کالی مرچھڑا کر ہر کھانے کے ہمراہ استعمال کرنا حازمے کے لیے مفید ہے دائی کھانوں کو نرم بنانے کے لیے پسیوی دال میں دو چائے کے چمچ دائی ڈال دیں اس دال کے بنے ہوئے کھانے نہیت نرم اور مزیدار ہوں گے کیمے کی روٹی کو فریز کرنے کے لیے فریزر میں رکھنے سے پہلے میدہ چھڑک کر بٹر پیپر پر رکھیں تاکہ وہ چپکے نہیں ایک منٹ تک طوے پر اُلٹ پلٹ کر اُلٹ پلٹ کر کے فریز کر دیں تو بیس پچیس دن تک خراب نہیں ہوگی اگر مرچ تیز ہو جائے تو ایک پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور ایک لیمون کا رس ڈال دیں مرچ کم ہو جائے گی اگر سالن بنانے کے بعد شوربے کور میں یا سبزی کو اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو آدھا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا اگر پنیر رکھے رکھے سخت ہو گئی ہو تو ایک مل مل کے کپڑے کو سرکے میں بھگویں اور پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دینے سے یہ نرم ہو جائے گی گھوبی اور بنگ گھوبی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پکاتے وقت ایک چاہ کا چمچ دودھ ڈال دیں مرچیں کارنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی جتنے پیاز استعمال کرنے ہوں ان کو رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دیں انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا گھریلو جھوتے چپل کی عمر چھے ماہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ بیماریوں کا سبب بن جائیں گے کیونکہ وہ آسانی سے انفیکشن کا ذریعہ بنتے ہیں ان کو تبدیل کر کے خود کو جرسیم سے بچانے کی ضرورت ہے اس طرح کھیلوں کے جھوتوں کی عمر ایک سال سے زیادہ نہیں ہوتی ہے اگر اس عرصے سے تجاوز ہو تو جسم اور پیروں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے اور انہیں پینا تکلیف کا بیس ہوتا ہے دانتوں کا برش صرف تین ماہ کے لیے جبکہ بالوں کی کنگی صرف ایک سال تک استعمال کی جانی چاہیے خوشبوعیات کی عمر ایک سے تین سال تک ہے بچوں کی کرسی کی عمر چھے سے دس سال تک ہے نئے بچے کی پدیش کے ساتھ نئی کرسی کی خریداری کرنی چاہیے پرانی کا استعمال ترک کر دینا چاہیے اسی طرح بچے کی چوسنی دو ہفتوں سے پانچ ہفتوں سے زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے کھانے کی مثالوں کی میاد ختم ہونے کی تاریخ صرف ایک سے تین سال تک ہوتی ہے جبکہ آٹھا چھے ماہ سے ایک سال تک ہوتا ہے یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ شیشے صاف کرنے والا سپرے تین ماہ سے زیادہ نہیں رکھنا چاہیے یہ غیر ضروری ہو سکتا ہے مومبتی پگل کر بھد بری لگتی ہے استعمال سے قبل مومبتیوں کو نمک ملے پانی میں چند منٹوں کے لیے بھگو دیں خوشک ہونے پر استعمال کریں چولے پر دودھ اور سالن کا دھبہ بھد برا لگتا ہے نمک اور گرم پانی ملا کر کچھ منٹوں کے لیے دھبوں پر لگا کر چھوڑ دیں پھر صاف کر لیں دھبے غیب ہو جائیں گے کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئیں اس جگہ پر کفور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گے داتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کی نیچے ادرک رکھ دیں درد کم ہو جائے گا جب پودینہ بزار میں وافر اور سستا موہیا ہو بہت سا خرید کر یا اگر گھر کی کیاری میں ہو تو توڑ کر دھوب میں سکھا لیں سوک جائے تو پسا ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں جب ضرورت ہو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہوہ میں لیمونی چوڑ کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے آنکھوں کی حفاظت بعض اوقات راتوں کو دیر تک جاگنے گریوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن ہونے لگتی ہے اس کے لیے سر کے نیچے سے تکیا نکال دیں اور چائے کا کہوہ ہلکا سا ایک پیالی لے لیں اور اس میں برف کی ڈلیاں ڈالیں اس تھنڈے کہوہ میں روٹی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں مردانہ کمزوری کے لیے مفت اور آسان سا نسخہ مولی کو کٹ کر اور اس کے اوپر چینی ڈال کر کھانے سے طاقت بڑھ جاتی ہے اور اس کے اوپر جڑے ہوئے بال ہوتی ہیں ان کو کھانے سے مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے